ڈیڈیو نو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جلدہ جلدہ آپ کو مصول ہو سکے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو شاید آپ پہلے ہی کبھی جانتے ہوں گے اس لسٹ میں نمبر ایک پر آتے ہیں ہماری بونز یعنی ہڈیا انسان کی ہڈیاں حد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو سٹیل سے کمپیر کریں تو ہماری ہڈیاں سٹیل سے پچاس ٹائم ہلکی ہیں یعنی پچاس گناہ ہلکی ہیں لیکن سٹیل جتنی مضبوط ہوتی ہیں ہماری ہڈیوں کا ایک کیو بیک انچ پانچ پک اپ ٹرک کے وزن کو بھی برداشت کر سکتا ہے اگر ہم ایک پک اپ ٹرک کے وزن کو دیکھیں تو وہ اڈائی ہزار کلو کا ہوتا ہے کنکریٹ جو سیمٹ اور بجری کا مکسچر ہوتا ہے اگر ہم اس کو خوشک کریں تو وہ ایک دم پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے انسان کی ہڈیوں کو اگر ہم اس مکسچر سے کمپیر کریں تو ہماری ہڈیاں اس سے چار ٹائمز یعنی چار دفعہ اس سے زیادہ مضبوط ہیں ایک میں دوسرے نمبر پر آتا ہے تھرما میٹر قریباً سب لوگوں نے تھرما میٹر کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن تھرما میٹر کے اندر جو سلوہ رنگ کا لکویڈ ہوتا ہے اسے کیا گیتے ہیں اس کا نام مرکری ہوتا ہے لیکن اس لکویڈ کے جگہ کوئی اور لکویڈ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا دراصل مرکری دنیا کا واحد ایسا لکویڈ ہے جو روم ٹمپریچر پر لکویڈ فارم میں رہتا ہے پانی جو کہ فریزر میں رکھتے ہی زیرو سیلسیس پر فریز ہو جاتا ہے اور ہنڈرڈ سیلسیس پر اُبلنے لگتا ہے اگر ہم مرکری کو فریزر میں رکھے تو یہ فریز بھی نہیں ہوتا اور اگر ہم اس کو اُبالے تو یہ اُبلتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا فریزنگ پوائنٹ مائنس 38.83 ہے اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ 356 سیلسیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی ٹمپریچر ریج کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اسی وجہ سے یئر سیونٹین فورٹین میں ڈینیل فارن ہائٹ نے تھرما میٹر کو مرکری سے انٹرڈیوز کروایا تھا اس لسٹ پہ نمبر تین پر آتا ہے فیس بک تقریبا ہر انسان آج کل فیس بک کو یوز کرتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ فیس بک کا لوگو لوگن پیج اور ہوم پیج کا کلر بلو کیوں ہے یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی فیکٹ ہوگا تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیج کا جو کرییٹر ہے یعنی فیس بک کا جو مالک ہے مارک زکر برگ وہ کلر بلائنڈنس کا شکار ہے یہ ریڈ اور گرین کلر کو پہچان نہیں سکتا اسی وجہ سے ان کے پاس جو تیسرا آپشن تھا وہ بلو کلر کا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے فیس بک کے لوگن پیج ہوم پیج اور لوگو کا کلر بلو رکھا اس لسٹ میں نمبر چار پر آتی ہے شمپو آپ لوگوں میں سے اکثر سوچتے ہوں گے کہ شمپو ایک انگریزی لفظ ہے یعنی یہ انگریزوں کی اجاد ہے لیکن یہ آپ کے غلط فہمی ہے دراصل یہ ایک ہمارے سب کنٹیننٹ کے لوگوں کا لفظ ہے جو لوگ ماتھے اور بالوں کے مساج کو شمپو کہتے تھے لیکن انگریز اسے شمپو کہتے تھے اسی وجہ سے یہ نام شمپو رکھا گیا یعنی سر اور ماتھے یعنی آپ کے بالوں کا مساج اسے شمپو کہا جاتا ہے اس لسٹ میں نمبر پانچ پر آتا ہے بلوٹوٹ ہم لوگوں میں سے تقریبا ہر کوئی بلوٹوٹ استعمال کر چکا ہوگا اور آج کے دور میں بھی ہم کسی نہ کسی جگہ تو بلوٹوٹ کو استعمال کرتے ہیں ٹین سنچری میں یورپ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہیرلڈ بلوٹوٹ تھا اس نے یورپ میں کئی دشمن قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ایک ملک بنا دیا اسی بادشاہ کے نام کی بنیاد پر اس ٹکنالوجی کا نام بلوٹوٹ رکھا گیا یعنی ایک ایسی ٹکنالوجی جو کمیونکیشن کو اکٹھا کرتی ہے اس لسٹ پر نمبر چھے پر آتا ہے پیرس میں مجود ایک سٹرکچر جس کا نام ایفل ٹاور ہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں گرمی میں ایفل ٹاور چھے انچ تک بڑا ہو جاتا ہے بے شک آپ ایسے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ گرمی میٹل کو ایکسپینڈ کرتی ہے یعنی گرمی میں میٹل ایکسپینڈ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی گرمی بڑھتی ہے تو ایفل ٹاور سورج کی طرف ایکسپینڈ کرتا ہے اور اپنے ایکچول سائز سے چینج بڑا ہو جاتا ہے اس لسٹ پر نمبر سات پر آتی ہے چائے بے شک ہم لوگوں میں سے ہر کوئی چائے پیتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چائے بنی کیسے تھی تو چلی آپ کو بتاتے ہیں اگر ہم کہیں کہ چائے غلطی سے یعنی حادثاتی طور پر ایجاد ہوئی تو یہ بات غلط نہ ہوگی کیونکہ ہزاروں سال پہلے چینہ کا ایک بادشاہ جس کا نام شین نونگ تھا اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک برطن میں پانی بھی گرم کر رہا تھا اور وہاں باغ میں تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو پانی گرم ہوتے ہوتے وہاں اوپر ایک درست سے ایک پتہ ٹوٹا اور اس پانی کے برطن میں جا گیا اور وہ جو درخت تھا وہ چائے کا درخت تھا جو ہی پتہ اس پانی میں جا گیا اب بادشاہ کو پتہ نہیں چلا جیسے ہی پانی گرم ہوا اور بادشاہ نے پیا تو اس کو وہ پانی بہت پسند آیا تو اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس طرح چائے ایجاد ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ چائے میں بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی